پنجاب یونیورسٹی میں غیر قانونی بھرتیاں من پسند ٹھیکے داروں کو نوازنے کا الزام نیب نے پیشی پر آئے سابق وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی مجاہد کامران کو گرفتار کر لیا نیب نے اسکینڈل میں مراویس مجاہد کامران کے پانچ ساتھیوں کو بھی حراست میں لے لیا ڈاکٹر آرنگزے بالمگی ڈاکٹر لیا قتلی ڈاکٹر کامران زاہے ڈاکٹر راس ماسود اور امین اثہر شامل پانچوں ملزمان بطور ریجسٹرار تائیونات رہے اور غیر قانونی بھرتیوں میں کردار ادا کیا نواز اشارت بے زابطگیاں سابق وزیراعظم نواز شریف کے سوابدیدی اختیارات کی تحقیقات وزیراعظم ڈیویلپنٹ پروگرام کا سپیشل آرڈر شروع نواز شریف کے حکم پر دو ہزار سولہ سے دو ہزار اٹھارہ تک اٹھاون منصوب آجات کا آغاز کیا گیا ترقیاتی کام لاہور کے قومی اسمبلی کے من پسند حلقوں میں کروائے گئے آڈٹ آفیسر نے ریکارڈ کے لیے ٹیپا کو خط لکھ دیا بنجاب پولیس کلچر کی تبدیلی کام شروع ہونے سے پہلے ہی تھپ چیئرمن پولیس ریفارمز کمیشن ناصر درانی کے استیفے کے بعد اسلاحاتی پروگرام کو شدید دھچکا سربراہ کے جانے کے بعد ان کی ٹیم نے بھی آنا چھوڑ دیا پولیس اسلاحات کمیشن کے دفتر کو تعلی لگا دیے گئے ناصر درانی کے ساتھ دیگر افتران میں ڈی آئی جیز رائے تاہر اور شہزادہ سلطان شامل تھے ایس ایس پی نجیب الرحمن اور شہزاد آصف خان ایس پی شعب اشرف بھی تھے آئی جی پنجاب حکومت کے کون سے احکامات نہیں مان رہے پہلے تاہر خان کی بطور آئی جی تایوناتی کے دوران روز کیوں نہیں دیکھا گیا آئی جی پنجاب کی ٹرانسفر پر حکومت نے سیاسی مداخلت کی حکومت قانون اور آئین سے بالتر ہو کر اپنی خواہشات کے تابع اقدامات اٹھا رہی ہے مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان کی پریس کانفرنس کہا شہباز شریف کی گرفتاری خلاف قانون ہے بھارتی جاسوس کریشن کوٹ لکپس سینٹرل جیل میں چل بسا 63 سالہ بھارتی جاسوس 12 سال سے جیل میں تھا پولیس نے لاش کو جناس پتال کے مرداخانے منتقل کر دیا سرکاری ادارے بھی سرکار کے کروڑوں روپے کے نادہ ہندہ نکلے لیسکو کا نادہ ہندگان کے خلاف آپریشن 6 تھانوں سمیت 15 سرکاری اداروں کے کنیکشن منقطع کر دیئے تھانہ جنوبی چھاؤنی تھانہ شمالی چھاؤنی کوٹ لکپس جیل میونسپل کمیٹی عزیز بھٹی ٹاؤن سمیت دیگر ادارے بھی شامل عمران خان کہتے تھے آئی ایم ایف سے کرزہ لینا پڑا تو خودکوشی کر لوں گا نیازی صاحب آپ کا جھوٹ کھل کر عوام کے سامنے آ چکا ہے قتل کی دیت دے کر جان چھڑانے والے کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے والا سینئر وزیر ہے سپیکر پنجاب اسمبلی نے اربوں روپے کا ڈاکہ ڈالا حمزہ شہباز کا ٹوکے والا چوک شاد باغ میں جلسے سے خطاب بولے شہباز شریف نے ایمانداری سے قوم کے خدمت کی الیکشن جیت کر پیغام دینا ہے ہم آج بھی نواز شریف کے ساتھ ہیں امیدوار شاہد خاکان ابباسی مجتبہ شجاہ رحمان نے بھی خطاب کیا این اے 124 پیرا شرک کالونی میں پی ٹی آئے امیدوار غلام مہیدین دیوان کے عزاز میں کارنر میٹنگ کارکنان کی جانب سے پرتفاق استقبال کیا گیا کارنر میٹنگ میں کارکنان کی بری کسی تعداد میں شرکت جتنا مرضی بدنام کر لیں لوگوں کے دلوں سے نواز شریف کی محبت نہیں جا سکتی ہمارا کام اور مشن ہے آئین کی حکمرانی کرنا اور جھوٹے حکمرانوں سے عوام کو نجات دلانا یہ کیسا نیا پاکستان ہے ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے عمران خان نے نفرت کے بیج بوئے ہیں اور اب نفرت ہی کاٹنا پڑے گی این اے 131 سے لیگی امیدوار خاجہ ساد رفیق کا مدینہ کالونی میں خطاب کہتے ہیں اس حلقے سے میرا رشتہ توڑا نہیں جا سکتا قبضہ گروپ ساد رفیق این اے 131 میں آ کر قابض ہو گیا شیر کا دور ختم ہو چکا اب بلے کا دور شروع ہو گا شیر پر جو ٹھپا لگے گا وہ ووٹ ضائع ہو جائے گا پی ٹی آئی امیدوار ہمائیوں اکتر خان کا رحمت چوک مدینہ کالونی میں کارنر میٹنگ سے خطاب کہتے ہیں 14 اکتوبر کو ساد رفیق کو بھی سونامی بہا کر لے جائے گی ملکی تاریخ میں پہلی بار اوورسیز پاکستانی اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے الیکشن کمیشن نے پولنگ کے حوالے سے ضروری ہدایات جاری کر دی سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ویب سائٹ پر اردو اور انگلیش میں تفصیلات پر اہم کر دی پولنگ پاکستانی وقت کے مطابق صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک جاری رہے گی دویجنل ہیڈکوارٹرز میں صوبائی کابینہ کے اجلاس منعقد کرنے کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بوزدار کی زیر صدارت سیول سیکریٹیریٹ میں تین گھنٹے طویل اجلاس سالانہ ترقیاتی پروگرام سے متعلق تبادلہ خیال وزیراعلا کہتے ہیں تعلیم صحت اور پینے کے ساتھ پانی کی فراہمی ترجیحات ہیں جنوبی پنجاب اور کم ترقی آفتہ علاقوں کے عوان کو ان کا حق دیں گے سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی اور سربراہ خاف لیگ چودری شجاعت حسین سے نورویہ کے سفیر کی ملاقات دو طرفہ تجارت اور تعلقات کو مزید فروغ دینے کا عظم نورویہ کے سفیر کہتے ہیں خطے میں پاکستان کو بڑا مقام حاصل ہے صفارتی سطح پر بھی بہتر تعلقات کے خانہ ہیں امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کا حکومت کو آئی ایم ایف نہ جانے کا مشورہ حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہو گئی زمنی انتخاب میں حصہ نہیں لے رہے جبکہ بلدیاتی انتخابات میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے سٹاک اکسچینج کریش ہونے سے تین سو عرب روپے ڈوب گئے سرمایہ کار باہر جانے کے لیے پرتول رہے ہیں سراج الحق کی پریس کانفرنس لاہور نیوز کی خبر پر الڈی اے کو ہوش آگایا شہر میں غیر قانونی سکیموں کے خلاف شکن جاتا گیا ڈی جی الڈی اے کا رہیشی سکیموں کی جانس پرتال کا حکم سکروٹنی کمیٹی تشکیل کمیٹی منظور شدہ زیر کار روائی اور غیر قانونی سکیموں کی سکروٹنی کرے گی خلاف ورزیوں پر کمیٹی ریپورٹ پیش کرے گی سیول ایوییشن آثورٹی میں اندھیر نگری چوپٹ راز پارلیمنٹ سے بغیر منظوری محکمے میں سرویس رولز نافذ کرنے کا انکشاف سینئر اسسٹنٹ ڈائریکٹر، سینئر ڈاپٹی ڈائریکٹر، سینئر جوائن ڈائریکٹر کی پوسٹ میں تخلیق کی گئیں سرویس رولز دو ہزار چودہ کی منظوری ایوییشن بورڈ سے لی گئی سینٹ سے منظوری لینا ضروری نہیں ثابت ڈائریکٹر ایچ آر سمیر سید کی لاہور نیو سے گفتگو امتحانات نے ڈیوٹی دینے والے اساتیزہ کے لیے بھی خزانہ خالی حکومت نے پیک کو ایک کروڑ روپے ادائیگی کے لیے دکھائی لال جھنڈی پرائمری اور میڈل کے امتحانات میں ڈیوٹی اور پرچے چیک کرنے والے اساتیزہ ایک سال سے معاوضوں سے محروم پنجاب ایگزیمنیشن کمیشن کا کہنا ہے زمنی بجٹ میں منظوری ہوئی مگر پیسے ملے نہیں فنڈز ریلیوز ہونے پر ادائیگیاں کر دیں گے میکمین اکسائز کے سمارٹ کارٹ منصوبے میں تاخیر کا انکشاف تاخیر کے باعث ریجسٹریشن بوک کا سٹیکر کی قلت پیدا ہو گئی شہر میں پانچ ہزار سے زائد گاڑیوں اور موٹسائیکلوں کی ریجسٹریشن تاخیر کا شکار اکسائز حکام نے شہریوں کے ساتھ ٹال مٹول شروع کر دی فیروزپور روڈ پر مزنگ کے قریب اوورلوڈڈ ٹرک کو لٹ گیا حادثہ ٹرک کا ایکسل ٹھوٹنے کے باعث پیش آیا حادثے میں ڈرائیور سمیت دو افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو تبیمداد کے لیے سرویسیز ہسپتال منتقل کر دیا گیا کہنا میں شہری نے چالان ہونے پر موٹسائیکل کو آگ لگا دی خیرات نامی شہری کو پکڑ کر مقامی پولس کے حوالے کر دیا گیا سی ٹی او کیاپٹن ڈیٹائیڈ لیاقت علی ملک کا نوٹس انکوائری کا حکم لاہور کے ماسٹر پلان پر نظرسانی کے لیے نیس پاک ہیڈکوارٹرز میں اگلاس لڈی اے کے دائرہ ایکار کو لاہور ڈیویجن کی حد تک توسیح دے دی گئی ڈی جی لڈی اے کہتی ہیں ماسٹر پلان کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے سٹیک ہولڈرز کی تجاویز کا خیرم اقدم کیا جائے گا مشن کلین لاہور بابو سابو اور بمبا جھگیوں میں پانچ سو اسی کنال ذریعی زمین واگوزار کرانے کے لیے آپریشن موتاسی میں چوبیس کنال پارک کی قبضہ شدہ آرازی واگوزار کروالی گئی ٹیم پر حملہ کرنے اور کرین کے شیشے توڑنے پر پانچ افراد بھی گرفتار مقادمہ درد تیرہ عرب تیہتر کروڑ روپے کی ایک ہزار تین سو انچاس کنال ارازی واگوزار ذریعی انتظامیہ نے سرکاری ارازی واگوزار کرانے کے ریپورٹ جاری کر دی خواتین کو باہنر بنانے کے لیے آئے کیئر اور امریکی کانسل جنرل کی مشتر کا کوشش بیوٹیشن طورس مکمل کرنے والی لڑکیوں میں سرٹیفیکیٹس تقسیم کیے گئے امریکی کانسل جنرل کہتی ہیں خواتین کی خود انہساری پر بہت خوشی ہے یونیورسٹی آف ایٹرنری سائنسز میں مذاکرے اور سیمینار کا احتمام مقررین نے دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال درپیش چیلنجز اور سماجی زمداریوں پر لیکچرز دیئے بی سی طالت نصیر پاشا نے شراکہ میں شیلز بھی تقسیم کی سرچ فور جسٹس ادارے کے زیر احتمام لڑکیوں کے عالمی دن پر تقریب قومی اسمبلی کی رکن رکسانہ نوید صوبای اسمبلی سے رفت وحید موسیر رکجمشید اور سادیا سحیل سمیت دیگر نے خصوصی شرکت کی اور کھیلوں کی سرگرمیاں نوجوانوں کی زینی اور جسمانی نشنما کے لیے انتہائی ضروری نشتر پاک جمنیزیم میں نیشنل جونیر بیڈمنٹن شیمپینشپ کی ابتتہ ہی تقریب